ہیلو فرینڈز ایک پر پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں تو میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگس ٹو سن آفیس اکیڈمی اس پریزنٹیشن میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ خلافت اور خلیفہ یعنی کیلیفیٹ اور کیلیف کا اسلامی پولیٹیکل ورلڈ میں کیا رول اور اہمیت ہوتی ہے مگر افسوس کہ یہ آفیس بھی اور یہ پوسٹ بھی آج دنیا میں ناپید ہو چکی ہے اور یہ انسٹیشن ختم یا غائب ہونے کے ساتھ اپنی اہمیت بھی کھو چکا ہے آج اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اب اسے کوئی قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو ہسٹری میں محمود غزنوی وہ پہلا حکمران تھا جس نے ایک ہزار ایسی میں سلطان کا لقب اختیار کیا یعنی کہ اگر کوئی مسلمان حکمران اپنے آپ کو سلطان کہہ رہا ہے تو اٹھمیز وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایتھارٹی ہوں وہ اپنے آپ کو کنگ نہیں کہہ رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنے آپ کو کنگ نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کنگ خلیفہ کو ہی مانتا ہے اسلامی ہسٹری کے اندر جب ارلی میڈیویل پیریٹ تھا تو تب اسلامی ورلڈ کے اندر بہت سارے مسلمان حکمران پوری دنیا میں موجود تھے لیکن مسلمانوں کا جو لیڈیٹی میٹ لیڈر ہوتا تھا وہ حکمران ہوتا تھا جس کو ہم خلیفہ جانتے تھے اب ہر حکمران مسلمان حکمران خلیفہ نہیں ہو سکتا تھا تو جو دوسرے مسلمان حکمران ہوتے تھے وہ کچھ اور ٹائٹلز کو اختیار کرتے تھے ہاں حکومت کرتے تھے لیکن وہ کسی اور ٹائٹلز کو اختیار کر لیتے تھے عام طور پہ میڈیویل پیریٹ کے اندر آپ کو یہ ٹائٹلز سلطان کے نام سے نظر آئے گا اور سلطان کا مقصد ہے ایتھارٹی اب یہ ایتھارٹی کون دیتا ہے یہ ایتھارٹی کیلیف کی طرف سے ہوتی ہے یعنی کہ حکومت کرنے کا اختیار حکومت کرنے کی ایتھارٹی یہ اختیار جو ہے وہ وہ حکمران جو کسی پرٹیکلر علاقے کے اندر حکومت کر رہا ہوتا ہے مسلمان حکمران وہ یہ ایتھارٹی خلیفہ سے لے لیتا ہے اور یہ خلیفہ کس طرح سے دیتا ہے یہ اصل میں اسلامی سلطنت میں دو طرح کی ایتھارٹی ہوتی ہے جس کو ہم ولایتیں کہتے ہیں یعنی کہ دو طرح کی ولایت ہوتی ہیں یعنی کہ دو طرح سے دیولوشن آف پاور ہوتا ہے کیلیف اپنے پاور کو کسی دوسرے کو جب دیتا ہے تو یہ ولایت کہلاتی ہے اور اسلامی سلطنت کے اندر ولایت سوبے کو بھی کہتے ہیں جس کا ڈکشنری میرنگ سوبے کے بھی ہیں اور اختیارات کے بھی ہیں تو یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ ولایت عام ہوتی ہے یا ولایت خاص ہوتی ہے جو ولایت عام ہوتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ولایت عام یعنی کسی خاص علاقے میں تمام اختیارات کا سلطان کو حق حاصل ہو جانا اور یہ جو حق ہوتا ہے یہ ثورٹی جو ہوتی ہے یہ سلطان خلیفہ کے نیچے رہتے ہوئے ایکسرسائز کرتا ہے یعنی کہ سوپیریارٹی یا سوزیرنٹی خلیفہ کی ہی مانتا ہے لیکن اختیارات وہ استعمال کرتا ہے خلیفہ کے اس علاقے کے اندر جہاں پہ کہ وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ خلیفہ کی سوپیریارٹی کو کبھی چیلنج نہیں کرتا یوں تو دنیا میں بہت سارے مسلمان حکمران آئے اس میڈیویل پیریٹ کے اندر لیکن کیلیفیٹ کا آفیس بہرحال برقرار رہا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ولایت خاص بھی پتا دوں ولایت خاص دراصل یہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ولایت خاص کا مقصد ہوتا ہے کہ کیلیف یا حکمران اپنے اختیارات کسی اپنے وزیر کو دیتا ہے مثال کے طور پر جسٹس ڈپارٹمنٹ یا فائننس ڈپارٹمنٹ ایکسٹرنل افیر ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کے اختیارات حکمران جب کسی دوسرے انسان کو دیتا ہے تو یہ ولایت خاص ہوتی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو ہم یہاں پہ ولایت عام کو دیکھیں گے ولایت عام جو ہے وہ ایک ایتھارٹی ہوتی ہے اور یہ سلطان حاصل کرتا ہے خلیفہ سے ٹھیک ہے جی؟ امید ہے کہ دونوں ولایت کے کانسپٹ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے تو یوں اس وقت ایک ہزار ایسوی میں محمود غزنوی نے سلطان کے ٹائٹل کو سب سے پہلے اپنا کر ابباسٹ کیلیفیٹ کی آئیڈیلوجیکل سپیریارٹی کو تسلیم کیا اور یہی روش آنے والے دور میں دلی کے سلطانوں نے بھی جاری رکھی جس کا ذکر یوگندرہ مشرہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دہلی سلطنت کے حکمرانوں کی طرف سے سلطان کے ٹائٹل کو اپنا کر دہلی کے سلطانوں نے ابباسٹ کیلیفیٹ کی سپیریارٹی یعنی کہ سوزینٹی کو تسلیم کیا اور یوں ان سلطانوں نے خود کو ہمیشہ ابباسٹ کیلیفیٹ کے پیچھے رکھا خود کو سلطان ضرور کہلوایا اور حکومت بھی کی مگر ابباسیوں کے ذریعے استعمال ہونے والے ٹائٹل کیلیف کو نہیں چھڑا اور یوں دہلی کے سلطانوں نے براڈر اسلامی ورلڈ میں اپنی قانونی جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ خلافت یعنی کہ اسلامی کیلیفیٹ کی مرکزی ایتھارٹی یعنی کہ سینٹرل ایتھارٹی کو بھی تسلیم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی چنانچہ جب بارہ سو چھے میں ہندوستان میں خودبدین ایبک حکومت بنانے میں کامیاب ہوا تو اس نے اور آگے آنے والے تمام مسلمان حکمرانوں نے اپنے لیے سلطان کا ٹائٹل اختیار کیا یوں تقریباً تین سو بیس سال تک بارہ سو چھے سے بارہ سو چھبیس عیسویں تک دلی اور ہندوستان پر حکومت کرنے والے حکمران سلطان کہلائے جن میں سلیف ڈائنسٹی سے خودبدین ایبک التتمش رضیہ سلطانہ خلجی ڈائنسٹی سے رکن الدین علاودین خلجی تغلق ڈائنسٹی سے غیاس الدین تغلق محمد ابن تغلق سید ڈائنسٹی سے خزید خان پھر محمد شاہ اور لودی ڈائنسٹی سے بہلو لودی اور ابراہیم لودی وغیرہ قابل ذکر ہیں اگرچہ کہ ان تین سو بیس سالوں میں بہت پہلے ہی بارہ سو اٹھاون ایسوی میں بغداد پر ہلاکو خان کے حملے کے بعد پریکٹیکلی ابباسٹ کیلیفیٹ اپنی طاقت اور سپیریارٹی کو کھو چکی تھی مگر دلی کے حکمرانوں نے کیلیف کی پوسٹ کو ٹچ نہیں کیا اور اسے چیلنج کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہ لی اور سلطان کہلانا ہی پسند کیا اور یہ برقرارہ البتہ پندرہ سو چھبیس ایسوی میں ہندوستان کے نئے حکمران خاندان یعنی مغلس کے فاؤنڈر زہیر الدین بابر نے جب ہندوستان میں اپنی حکومت کا اعلان کیا تب اس نے اس بات کو ضروری نہیں جانا کہ وہ سلطان کہلائے اور یوں اس نے اپنے آپ کو کنگ کا درجہ دیا اور اپنے لیے پادشاہ کا ٹائٹر اختیار کیا جو آگے چل کے بادشاہ کہلائے شاید مغلوں کو بہت پہلے یہ محسوس ہو چلا تھا کہ خلافت کا آفس اب بند ہو چکا ہے اور اس لیے اس کو فالو کرنا اسے اسٹیبلش کرنا فیوچر میں ضروری نہیں دوسری طرف ایک سوال اور اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ آخر ہندوستان کی عوام کے لیے ہندوستان میں آنے والے نئے انویڈرز یعنی سلطانز آف دلی کیوں کر اور کیسے قابل قبول اور محبوب ہو چلے کہ انہوں نے ہندوستان پر اتنے لمبے عرصے پوری اتھارٹی سے حکومت کی حالانکہ وہ بھی انگریزوں کی طرح اس ملک میں انویڈرز ہی تھے گھز بیٹھیے ہی تھے دوسری طرف پہار سے آنے والے انگریز حکمرانوں کو دیکھا جائے تو انگریزوں کو ہندوستان کی عوام نے کبھی قبول نہیں کیا مگر سلطانز آف دلی اور آگے کے آنے والے تقریباً تمام مسلمان حکمران عوام میں قابل قبول رہے تو اس کا جواب حیران کن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس عوامی مقبولیت میں اس زمانے میں وارد ہونے والے مختلف سوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے ان سوفیاء کرام کا خصوصاً دہلی کے سلطانوں نے نہ صرف انتہائی اعترام کیا بلکہ ان سے سیاسی اور سوشل مسائل پر مشورے اور مدد لی اور یوں ہندوستان میں یہ دلی کے حکمران جو کہ مسلمان حکمران تھے یہ ہندوستان کے تمام طبقہ فکر جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے ان سب کے لئے محبوب ہو گئے کیونکہ اس زمانے کے اندر جو سوفیاء کرام تھے ان کی قدر اور ان کی عزت ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگ کرتے تھے اور اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ دلی کے سلطانوں نے دلی کے حکمرانوں نے جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے بہت زیادہ اٹھایا اور یوں یہ اس بات میں کامیاب رہے کہ عوام میں اپنی جگہ بنا لی انہوں نے البتہ مغلوں کی پولیسی مختلف تھی بہرحال ان دلی کے سلطانوں نے سوفیاء کرام سے سیاسی اور سوشل معاملات میں ٹھیک ٹھاک مدد طلب کی اور اس پولیسی سے ہندوستان پہ ان سلطانوں نے کامیابی سے حکومت کی اور اپنے انویڈر ہونے کے نشانات کو کامیابی سے مٹا دیا دی ڈہلی سلطنت اپولٹیکل اینڈ ملٹری ہسٹری بائی پیٹر جیکسن میں پیٹر جیکسن نے سلطان التتمش اور سوفی بزرگ قدب الدین بختیار کاکی کے درمیان قریبی تعلقات پر روشنی ڈالی جیکسن نے اس بات پہ بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح التتمش نے قدب الدین بختیار کاکی سے آشرواد لیا اور دہلی سلطنت کے سیاسی فیصلوں پر اپنی بیٹی رضیہ سلطان کے بارے میں بھی مشورہ طلب کیا یوگن براہ مشرا کی کتاب میں رائٹر نے مختلف سوفیہ کرام کے لیے فروز شاہ تغلق کی گہری عقیدت اور ان سوفیہ کرام کے اس کی حکمرانی پہ اثر و رسوخ پر روشنی ڈالی ہے تغلق نے کئی سوفی بزرگوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھے جیسے کہ شیخ ناصر الدین چراخ دہلوی اور شیخ نظام الدین اولیاء وغیرہ جنہوں نے سلطان کو سپریچول گائیڈنس اور مورل سپورٹ دونوں فراہم کی اسی طرح سے اے انجینئر نے اپنی اس کتاب اس کا نام سوفیزم انڈ سوسائٹی ان میڈیویل انڈیا ہے اس میں محمد بن تغلق اور سوفی بزرگ شیخ ناصر الدین چراخ دہلوی کے درمیان کمپلیکس ریلیشنز پر روشنی ڈالی ہے انجینئر نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ کبھی کبھار باوجود کشیدگی کے محمد بن تغلق نے شیخ ناصر الدین چراخ دہلوی سے آشرباد لیا حکمرانی اور ریاستی امور پر ان کی سرپرستی بھی حاصل کی اسی طرح دی سوفی سینٹس آف دی انڈین سب کانٹیننٹ بائی جمیل احمد اور اسی طرح سے دی دہلی سلطنت اربنائزیشن اینڈ اربن ڈویلپمنٹ ایڈیٹڈ بائی سنیل کمار میں بھی آپ کو میری بات سے ریلیٹڈ ریفرنس مل جائیں گے اچھا اسی طریقے سے دوسری طرف میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مغلز کی پالیسی بلکل ڈیفرنٹ ری جب مغلز نے کانٹیننٹ کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر انویٹ کیا تو ان لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ پالیسی کو اپنایا مغلوں نے صوفیاء کرام سے مدد پر کم بھروسہ کیا اور سب کانٹیننٹ میں پالیٹیکلی اپنے آپ کو جائز قرار دیے جانے کے لیے اپنی پالیسیاں بدل لیں خاص طور پر اکبر اور آنے والے مغل بادشاہوں نے ریلیجیس ٹولرنس اور امپیریل سینٹرلائزیشن کی پالیسی پر عمل کیا اب یہ کیا چیز ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ ریلیجیس ٹولرنس کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے اقتدار کو اپنی حکومت کو ہندوستان کے اندر مضبوط رکھا دی مغل ایمپائر بائی جان ایف ریچرڈ میں رائٹر نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ کس طرح اکبر کی سلاح کل یعنی کہ پیس ویڈ آل کی پالیسی نے ریلیجیس ٹولرنس کو بڑھاوا دیا اور مختلف مذہبی کمیونٹیز کو حکومت میں شامل کیا گیا اور اکبر نے مختلف مذہبی کمیونٹیز کو حکومت میں شامل کیا یہ دہلی کے سلطانوں سے بلکل مختلف پالیسی تھی جبکہ دہلی کے سلطانوں نے صوفیہ کرام کی طرف سے عطا کردہ سپریچول ریزن پر ڈیپینڈ کیا تھا جبکہ دوسری طرف اس کے بلکل الٹ مغل بادشاہ اکبر اور اکبر کے آنے والے فالورز نے ایڈمنیسٹریٹیف ریفارمز دیں اور اکبر نے اسی طرح سے دین الہی کے نام سے ایک مذہب کا بھی انٹرودکشن دیا یہ بھی ایک ریلیجیس ٹولرنس پالیسی کا ہی حصہ تھا جس کی مدد سے اکبر نے عوام میں پولٹیکل لیجیٹیمیسی کو بنائے رکھا دی لاسٹ مغل دی فال آف اڈائنیسٹی ڈہلی ایٹین ہنڈڈ ففٹی سیون میں ویلیم ڈیلیمپل نے مغل اسر رخصوخ کے ڈیکلائن اور نئے حالات پر بھی روشنی ڈالی سینٹرل مغل ایتھارٹی کے زوال کے ساتھ ہی اور پھر بعد کے حکمرانوں کو ایسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جو دہلی کے سلطانوں سے بالکل مختلف تھے اب یہاں پہ اس کے اندر رائٹر نے جو ریزن پیش کیا ہے کہ مغلوں نے کیوں دہلی سلطانوں سے مختلف ایک ڈیفرنٹ پولیسی کو اپنایا ہندوستان کے اندر اپنے حکومت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے حکومت کے پنجوں کو گارنے کے لیے دلی کے سلطانوں سے مغلوں کی پولیسی کیوں ڈیفرنٹ تھی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ یونیک انگل ہے سمجھئے گا دراصل بات یہ تھی جیسا کہ ویلیم ڈیلیمپل اپنی کتاب کے اندر اس چیز پر روشنی ڈالتے وے بتاتا ہے کہ ان حکمرانوں کو یعنی کہ مغلوں کو ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو دلی کے سلطانوں کے زمانے سے مختلف تھے کیونکہ اورنگ زیب کے بعد ڈھلتے مغل امپائر میں آنے والے حکمرانوں کا مسئلہ اب دلی کے سلطانوں سے مختلف ہو چلا تھا اس لیے مغلوں کی پولیسی مختلف ہو چلی تھی اور انہیں اب پولیٹیکل لیجٹیمیسی کے لیے صوفیاء کرام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی انہیں اب اندرونی بغاوت اور بہار سے آنے والے نئے انویڈرز یعنی کہ انگریز اور یورپین کالونیز جو انٹری ہو رہی تھی انڈیا کے اندر ان سے خطرہ تھا جو ایک نئی اپروچ کے طلبگار تھے چنانچہ ویلیم ڈیرمپل نے ان چینج پولیسیز کے لیے یہی ریزن پیش کیا تو یہ میری پریزنٹیشن اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس زمانے کے میڈیویل پیریٹ کے حوالے سے کیلیفیٹ کے آفیس کے بارے میں بھی آگا کروں اور صوفیہ کرام کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس دوں امید ہے کہ آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی پریزنٹیشن پسند آئی تو میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سن آفیس ایکیڈمی پلیز